میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لائیا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کردہ رزق سے افتار کیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ہیورا اور من ایورا حیوانا صلاح 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 صدیقہ جدید دور ہے صدریالی وقار جس کے بنائے ہوئے کیمیائی مادوں نے ہماری فصل کی مقدار میں اضافہ تو کر دیا مگر ان کی بدولت اس زمین پر اگنے والے نازک گلاب ان کو نغمے سنانے والی بلبلیں اور فصلوں پر مندلانے والی خوبصورت تتلیاں بھائے افسوس کے مادوم ہو گئی شرافت بزرگی علم و عمل اور انسانی عظمت کا میار ویڈس ایپ اور فیس بک کے سیلے بے بہا میں غرق ہو گیا نیا زمانہ اور نئے شام و سہر نئے میار کے ساتھ آن وارد ہوئے آتشی اسلحہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنائے گئے اور یہ آپ کو خیرہ ہی نہیں کرتے بلکہ انسان کو مفت کا مال سمجھ کر اڑا دیتے ہیں اور اروجِ آدمِ خاکی سے انجم ہی نہیں انسانیت بھی سہم کر کسی کونے میں بیٹھ کر سسکیاں لیتی ہے اور اس کی آہیں عرشِ مولا سے لپٹ کر یہ فریاد کرتی ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شبہ تاریخ سہر کرنا سکا زندگی کی شبہ تاریخ سہر کرنا سکا صدرِ علی وقار جدیدہ سائشوں سے پراغندہ ہو کر ہمارے قلب کے لیے موت کا باعث بنانا کوئی دانشمندی نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانی پیدا بحال کریں ورنہ ہمیں تباہی کے بھیانک گڑھے میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ سو میں دوسرے مقرر کو یہاں پہ دعوت بیان دینے جاری ہوں لاہور گرزن یونیورسٹری لاہور کی تعلما ہے تو شریف لائیے کنزارانہ بلندو بالا پرشکو سنگین دیواری ایک مہر نمہ دولت قدے کو گھیرے ہوئے شاہ منزلہ امارت کا ایک ایک کوشہ مکینوں کی مہارت کا گواہ ہے تنخواہ وزربخت کے پردوں دیوار کے دروازوں کھڑکیوں اور ہر کمرے میں سجی قدے آدم ٹی وی سکرینوں سے مکینوں کی آسودہ خواہشات چھلک رہی ہیں آلی وقائر تہذیب حاضر جس میں اوریانیوں فہاشی ہے جہاں بنت حوات تبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے تہذیب حاضر جس میں ماں و بہنوں کی عزتیں نلام ہوتی ہیں جہاں انگریزی بولنے والا شخص ہی پڑھا لکھا مانا جاتا ہے جہاں میر طبقہ اپنی دولت کے نشے میں دھت بلند و بالا محلات میں رکھس و سرود کی محفلوں میں حسیناؤں کے تھرکتے قدموں پر نوٹ نچھاور تو کرتا ہے مگر کھڑے کے دھیر سے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والے معصوم بچوں کو چند سکے نہیں دیتا سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی آلی وقائر تہذیب حاضر خواہشات کی پجاری ہے تہذیب حاضر آواریوں اور آسودگیوں میں سکون تلاش کرتی ہے افسوس کہ خواہشات کی جلتی آگ میں مساوات جل گئی انصاف ختم ہو گیا اور انسانیت اپنی ہی برہنہ لاش میں جل کر راک ہو گئی افسوس کہ آج انسان بکنے لگا زمین سمیت عدل بکنے لگا منصفوں سمیت چرم بکنے لگی اس ایمان سمیت ایمان بکنے لگا خدا سمیت اس نئی تہذیب میں اگر خدا بھی زمین پر آ جائے تو اسے بھی بیچ جائیں ہم مگر آلی وقائر اسے بھی بیچ جائیں ہم جی تو چاہتا ہے کہ آج اس تہذیب حاضر کی چکو چون سے اپنے نوجوانوں کی خیرہ ہوتی آنکھوں اور اس کی مسہور ناف چھنکار سے بہرے ہوئے ان کے کانوں کو جنجوڑوں اور حکیم الامت کا یہ کال سناؤں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اقوام اشارہ کیا گیا ہوں نے اس لئے وہ تھوڑا سا کنجوز ہوگی جی جی آئیے گا کنزا واپس آئیے گا دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک چیز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ایک چیز سمجھانے کا مقصد ہے کہ آگے جس اس کا خیال کرنا ضروری ہے اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی کوئی آپی عزت میں کوئی کمیل آرہے ہیں صرف اصلاح کرنے چاہ رہے ہیں تقریر جب بھی آپ تیار کریں آپ کا آخری والی جملہ تھا کہ اللہ بھگ جاتا ہے یہ موضوع نہیں تھا یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کے بس میں ہو تو وہ اللہ کو بھی بیج دے انہوں نے آرگیومنٹ لی دیا یہ آرگیومنٹ لی دیا لیکن بیٹا یہ آئندہ نہیں کہنا اس تیزوں سے آپ اشتناب کیا کریں باقی چیزیں صحیح تھی کہ جہاں اللہ کی بات آتی ہے اللہ قادر و متلق ہے ہر طرح سے آپ تھی زمانہ بلکل صحیح ہے اور ماشاءاللہ آپ کو سلام ہے آپ کلمہ پڑھ لیجئے گا دل میں ایک بار ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھا کریں تینکی ویڈی مچ بلکل صحیح اور کنزہ آخر میں کنفیوز صرف وقت کی کمی اور اشارے کی ویڈیو سے ہوئی ہے منہ و شیر اپنا بلکل صحیح پڑھ رہی تھی اقوام ملت اپنی ملت ملت انجاب انیورسٹری لاہور سے تعلق رخصانہ نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر زیوکار دل خون کے انصور ہوتا ہے جب دیکھتی ہوں اپنے اردگرد تہذیب حاضر کے پرستاروں کو کہ اس تہذیب نے ہم سے ہماری شناخت تک چھین لی اس تہذیب کی چکا چوند نے ہماری آنکھوں سے ہماری بینائی تک چھین لی اس تہذیب نے افقار سے پاکیزگی چھین لی اس تہذیب نے ہماری آنکھوں سے روشنی چھین لی صدر زیوکار اس تہذیب نے اگر فروغ دیا ہے تو فہاشی کو اس نے اگر فروغ دیا ہے تو بے حیائی کو اس نے اگر فروغ دیا ہے تو کمار بازی کو اس نے اگر فروغ دیا ہے تو اریانیت کو صدر زیوکار خوبصورت محلات آسائشوں اور لذتوں نے انسان کو تباہ کاریوں کی طرف دھکیر دیا ہے انسان کی جڑوں کو کاتا جا رہا ہے ہماری بینائی کو ہم سے چھینا جا رہا ہے ہمارے وجود کو مٹایا جا رہا ہے صدر زیوکار اگر اس دور کی اس تہذیب کی یہ چکا چوند روشنی نہ ہوتی یہ روشنی ہماری آنکھوں سے بینائی کو نہ چھینتی تو کبھی بھی ہم صدر زیوکار انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا تعلق کس تہذیب سے ہے ہمارا تعلق تو چودہ ہستی کے ساتھ جا کر ملتا ہے جو مٹی کے فرش پر بیٹھی پوری کائنات پر حکمرانی کر رہی ہے ہمارا تعلق تو آئے تطہیر کی مصداق ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ملتا ہے جو خود تین دن تک بھوکے پیاسے پانی سے روزے کو افطار کرتے ہیں لیکن دروازے پر آئے ہوئے غریب مسکین اور یتیم کو اپنے سامنے سے روٹیاں اٹھا کر تقسیم کرتے ہیں صدر زیوکار آج ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا تعلق کس تہذیب سے ہے غیروں کی تہذیب کو اپنایا جا رہا ہے آج کا نوجوان یہ بھول چکا ہے کہ اس کا تعلق کس عظیم دنیا سے ہے اگر ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑا اور غیروں کی تہذیب کو اپنایا تو آج پوری دنیا میں ہمارا وجود خطرے میں ہے آج ہمارا وجود مٹایا جا رہا ہے آپ کی سماعتوں کا بہت شکل جی آج کے آخری مقرر کو دعوت دوں گی پریمیر لوکالیش گجرہ مالا سے تعلق شاہد اللہ خان تہذیب حاضر ننگے دین ننگے وطن ہے یہ وارگی کا نام ہے یہ بازوں کو ہمائل کرنے کا نام ہے یہ آبدار موتی کھو دینے کا نام ہے یہ تھرکتے بدن یہ سرخیاں یہ لالیاں یہ لہنگے یہ شرارے یہ فوٹو سیشن تہذیب حاضر ہے جناب والا کوئی تتلی ہے کوئی کوئل ہے کوئی نور جہاں ہے کوئی جگنو ہے کوئی ستارہ ہے کوئی جہاں آرہا ہے کوئی جناب ہے اگر کوئی صاحب ہے کوئی بابو ہے تو یہی تہذیب حاضر ہے باشعور سامین یہ سنگے مرمر یہ دل فریب سیلے یہ دو دو کنال کے ولاز یہ تھرکتے بھرکتے بدن زیوکار یہ شعار میں یہ برگر یہ چٹخارے دار یہ مسالے دار یہ زہرانے یہ اشیاء تہذیب حاضر ہے یہ جام چھلکتے ہوئے یہ آنچل سرکتے ہوئے زیوکار یہ شباب یہ سنگھار یہ کستوری یہ رات کی رانی زیوکار تہذیب حاضر ہے آئی اب نتیجہ بھی سنیے کسی کی پگڑی اچھلنے کو ہے کسی کی عزت سرے بازار نیلام ہونے کو ہے زیوکار کسی کا دبٹا ہوا میں اڑنے کو ہے کہیں پہ ساکھ برم لاج زیوکار لٹنے کو ہے کہیں پہ نیندے حرام ہونے کو ہے کہیں خوشیہ چھننے کو ہے کہیں دامن داغدار ہونے کو ہے کہیں اداسی بال کھولے گی کہیں مصند اجڑے گی زیوکار کہیں پہ تقدس کا جنازہ نکلے گا یہ تہذیب حاضر ہے حضرت اقبال کا لا فانی شیر کا یہ مصرہ دور حاضر پہ چوٹ ہے کاٹ ہے تازیانہ ہے تمہ چاہے جب درد نہیں تھا سینے میں تب خاک مزا تھا جینے میں زیوکار ہمیں دیکھنا ہوگا پرکنا ہوگا توازن کو برقرار رکھنا ہوگا ورنہ یہ تہذیب حاضر کی چمک ہمیں لے ڈوبے گی تہذیب حاضر نورے رمضان نورے رمضان خوش آمدید نورے بیان سیگمنٹ میں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر ہی کی کے موضوع پر اظہار خیال کیا وقاس احمد نے کنزرانہ نے کنزرانہ نے رکھسانہ نواز نے اور شاہداللہ خان نے اور اب نتائج کے منتظر ہیں ججز کیا فیصلہ دیں گے اچھا آج میں میں یہ کہوں گا کہ مشکل کام تھا سچی بات ہے کیونکہ دو ایسے لوگ تھے جن کا مقابلہ اپس میں بڑا مشکل تھا سب سے پہلے میں سب کی فیڈ بیک دے دوں گا وقاس پیٹا بہت اچھا بولیو کانٹنٹ اچھا تھا تھوڑا سا کہہ لیجئے پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہے جو کام ہم نے بہت بار کیا ہوتا ہے پریکٹس کی ہوتی ہے اس میں پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اور جس میں شائنس ہوتی ہے تو اس میں امپروف کیا جا سکتا ہے وائس آپ کی اچھی تھی سٹارٹنگ اچھی تھی کنکلوڈ بھی ٹھیک کیا آپ نے کنزر بیٹا آپ کا کانٹنٹ اچھا تھا کانٹنٹ کو میرا آپ کو سٹیویشن ہے کہ ہمیشہ کانٹنٹ کو لکھ کے پروف ریڈ کر لو کوئی کانسیپچول غلطی نہ ہو کوئی مذہبی چیز ایسی نہ ہو کوئی سیاسی چیز نہ ہو تاکہ ہمارا جو کام ہے اس پہ اتراز نہ آئے اور یقیناً کوئی غلطی ہو بھی تو وہ آپ کی غیر دانستہ غلطی ہے اللہ معاف کرنے والا بندے بھی معافی کرتے ہیں رخصانہ آپ کا کانٹنٹ بہت اچھا تھا کانٹنٹ اچھا تھا تھوڑی سی باڈی لینگویج بیzer اور باڈی لینگویج بی Cook ہونے سے کانٹنٹ کی grip اچھی تھی کہیں ایسے لگتا تھا بھولتے ہیں جیسے کہیں ایسا ہوتا ہے کبھی اب بھولتے ہیں کبھی ہو جاتا ہے ایسا ہمیں بھی فیل ہو رہا تھا کہ آپ بھولتے ہیں جیسے اور اس کو پھر شروع کرتے ہیں time in بھی آپ کی شاہد آپ کی بیٹا سب جو مجھے لگا وہ اس میں باڈی لینگویج بہت اچھی ہے آئی بال مومنٹ بہت اچھی ہے کمیونکیشن کمانڈ اچھی ہے تھوڑی سی کمی تھوڑی سی کمی جو انسی تھی وہ کانٹینٹ پر تھی موضوع مشکل ہے موضوع آسان نہیں ہے اور آپ کی جو پریزنٹیشن میں کہوں تو پریزنٹیشن آپ کی مجھے بہتر لگی فرحان بھئی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے بلکل ایسے جو آپ نے کہا ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے اب ہم چاہ رہے کہ صدیق بھائی سے بھی بلکل آپ ان کے بارے میں تاثرات بھی دے ان کے بارے میں تاثرات تو آپ نے جو دینے تھے وہ دے دیئے ماشاءاللہ لیکن میرے حساب سے ان چاروں نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی ہے جی پیشک بہت کوشش کی ہے انہوں نے اور اس کے لئے ہم تالیاں بجائیں گے ان سب کو اپریشیٹ کریں اور میں ایک بات آؤ کہنا چاہوں گا بیٹا آپ نے ابتداء بسم اللہ خوشی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے زور بیان میں اور قوت عطا کریں آمین جی عبدت آئیچ کیا رہے ہیں کیونکہ میں نے دو سہری اور دو افتاری اے پلس پر میں نے سہریت صاحبہ نے مجھ سے ٹائم لیا تھا اور جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میں لفظوں میں یہ بیان نہ کر سکوں کہ آپ نے ماشاء اللہ اور فرحان نے قاسم علی شاہ صاحب نے جس محبت سے اور کیا کہوں میں آپ کا آنا ہمارے لئے بھائی سے عزت ہے تقریم ہے احمد بھائی پوری ایک ایک فرق کو میں اس خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کرنے پر میں دل کی گہرائیت سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور دتائش کا میرا خیال اعلان کیا جائے تاکہ ان کے دل کی دھڑکن خاصی تیز ہو چکی ہے چلے جی آپ آڈینس کی بھی راہے لے لیتے ہیں ان کے لئے آپ کی تعلیوں بتائیں گی کہ رخصانہ نواز کے لئے شاہد اللہ خان کے لئے تو ہم کہہ سکتے ہیں زبان خلق کو نکارہ ہے خدا جانو بلکل ایسے کہہ سکتے ہیں شاہد آپ کو مبارک ہم کہیں گے کلام سے ہے سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ نیچ میں فلور پر ہم آپ کو لکے جائیں اور وہاں پر آپ کھڑے ہو کر ہم آپ کو خدا حافظ بھی کہیں گے اور آپ سے کلام بھی سنیں گے تو ناظرین اور حاضرین آج ستیق بھائی ہمارے پاس سے رخصت ہو رہے ہیں اس ٹرانسپیشن سے رخصت ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کی تقریم کریں ان کی تقریم کریں عزت احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ سب کھڑے ہو کر آپ سب بھی قریب آجائیے کھڑے ہو کر ان کو خدا حافظ کہیں گے اور ناظرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے آپ سب کھڑے رہیں گے اور ہم سب کھڑے ہیں اور صدیق بھائی ناظرین عقیدت پیش کر کے یہاں سے رخصت ہوں اور ایک دعائی ہے کلام جو بڑا آپ کی زیب ہم سب کھڑے مہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر سلام کے لیے حاضر غلام ہو ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح سبز گھم بد کو بھلا سے پھر میری دنیا تمام ہو ہو جائے ایک بھلا سے پھر میری دنیا تمام ہو 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 جائے آپ آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے جائے پات بن جائے حضور حضور جو کہتے تو کہتے سلام سلام کے لیے حاضر غلام ہو ہو جائے رائے رائے نگاہوں میں گمبت خضرہ کو سامنے رکھیں ایک شیر پیش کر دیئے دیتا ہو یا رسول اللہ تیرے در کے فضا ہم کو سلام کو گم بد خضرہ کی تھندی تھندی کو سلام سلام جو مدینے کے گلی کو چاں میں دیتے ہیں صدا ان جو مدینے کے گلی کو چاں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں اور قدا کو سلام کو موسیقی موسیقی